موسیقی سانو اے دس سو باہی گرو منتر دی اتبتی حرمانبر صاحب دی رچنا گرو گراند صاحب دی رچنا کیوں ہوئی انو بیدہ راہی صد کرو جی اسی انہاں دے راہی صد نہیں کر دیتا انہاں سمجھ نہیں بیندی ہون یہ بہت اچھ کوٹی دے بدوانہ دی بول دیاں بیچ کئی چیزیاں ہون دیاں انہیاں انہیاں دو شاندہ بھی جیو دا پہلاناں پتر فیوسی پھر اے پتر ہے پھر اے انیو انمل ہور تو ہور بنیا ہے دا مطلب میں کہا تو کہا بن گیا منوکھ تو منوکھ بنیا ہے دا مطلب پرماتمہ اے ہویا مارا اے کہنے نہیں ہے پھر تانیو اندین دو شاندہ ہے کہ پیاؤ تو پتر بن گیا یہ اے کہیے کہ نہیں ہوتا ایک دادہ سی ہوتا ایک پردادہ سی یہ کہیے پہلے تو تیجہ بنیا تیجہ تو پہلا بنیا اے اس طرح چکر کا دو شاندہ ایک انہوں دی بولی سمجھونے چکر کا دو شاندہ پھر مہارای کہنے جیسی کہیے پہلے تو تیجہ بنیا پاو او دا دادہ او دا پردادہ او دا لکڑ دادہ او دا نکڑ دادہ سی کوئی پھر ایس پرکار آنا وستہ دو شاندہ ایس طرح جی کہ یہ پہلے تو چوٹھا بنیا بھی پہلے تو وہ کرتا نہیں سی پھر ہون کرتا بن گیا جیڑا اینا تا پتر ہے وہ کرتا بن گیا پہلے انہیں دادے پڑ دادے تا کرتا نہیں سی بنے ایک خود کرتا بن گیا اینو لوگ رب کہنے لگے پھر ایس طرح ہونا مہارا جی کہنے یہ پراغ لوپ دو شاندہ واہ گروہ انہا چاران دو شاندہ مکت ہے او دا چہے جا کوئی دو ش نہیں آندہ ایس کر کے وہ واہ گروہ نہ تھاپیا جائے نہ کیتا ہو کیتا کچھ نہیں ہندہ ہو کسی لئے کیتا ہویا نہیں آپ پہ آپ سو مہارا جی مجھے میں کہا سی وہ واہ گروہ سو تنتر ہے کہ جہاں پتنتر ہے اجاد ہے کہ جہاں گلام ہے مہارا جی کہنے آپ پہ آپ او سارا کچھ آپ پہ آپ ہی کرنا بڑھا ہے آپ پہ کارج روپ ہے آپ پہ کارن روپ ہے آپ پہ نرگن روپ ہے آپ پہ سرگن روپ ہے آپ پہ سرشٹی نو بڑھاوڑا آپ پہ پالن روڑا آپ پہ ناز کرن روڑا او ہر ایک چیز بچی آپ پہ آپ ہے انہوں کسی دی سلا لیند دی لوڑنی پین دی او کسی کو انہوں جا کے منگدہ نہیں کر دی ایس کر کے وہ واہ گروہ سو تنتر ہے پتنتر نہیں ہے بے وجیر بڑے تیر بجیر تو رہت ہے دھوم نا سیم ایک سو آہی دھوم دوسرا ہندہ بجیر راجتوں بعد تیسرا منشی پر ماتمہ نا کوئی بجیرہ نا کوئی منشی ابھی کس دو سلا لیندہ ہوئے گا ہو ایس کر کے وہ ہے آپ پہ آپ آپ پہ آپ دا مطلب ہندہ آل این آل باہی گروہ آل این آل آپ ہی ہے بس آپ ہی مالک ہے آپ ہی مالک ہے آپ ہی جیو روپ ہے آپ ہی برم روپ ہے آپ ہی دیوتا روپ ہے آپ ہی سرشتی روپ ہے آپ ہی قدرت روپ ہے جو کچھ دستہ پانو ہے سارا کچھ آپ پہ آپ ہے اے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوجہ تو حصہ پوایا ہوں نے کہ دوجہ بندے دے را ہی کچھ بنوایا جاں کسے ہو رب نو لے کے آیا میرا کم نہیں پورا ہندہ توں کروا میرا کم آپ پہ آپ ہے واہی گروہ سارا کچھ نرنجن سوئے اے تیسرے پرشندہ جواب دیں دیں پچھے آسی کہ واہی گروہ مایا کارک تو رہت ہے یا مایا کارک دے سہت ہے شد ہے کہ اشد ہے مہاراج کہنے لگے نرنجن سوئے انجن کہیے سورمینو سورما ہندہ کارا کاری ہے مایا مایا کارک تو رہت ہے پرماتما ایس کر کے بھائی اوہ شد برم ہے اوہ دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیڑی ایتھے سنسار دے اندر ہے اے دنیا دیاں کلپ ناما اے دنیا دے سنسے اے چگڑے اے ویشیوکار اے سواد کامنا کروڑنا لوبنا مونا روگنا سوگنا بھوگنا پہ ہے اوہ دے بچہ ہی جی کوئی چیز نہیں ہے مہارج پھر اوہ کس ہوتے پرساند ہوندہ ہے کینو مان بڑی آئی ہیں دندا مہارج کہنے جی اوہ بیلے بیٹھے رہو پھر اوہ مان بڑی آئی ہیں دندا روٹی کھائی گئے پٹھے لٹکلے پکھے بھرت رکھلے کدھے نالے کدھے نان آتے کدھے پانی جی کھڑ گئے اوہنو انہ چیزیں تو اڈین آڈ کوئی مطلب نہیں اوہ دے اوہ دے اوہ دے ہی کرپا کردہ ہے جین سیوے آتے ہیں پایا مان جنہ نے اوہ دا سیون کیتا ہے پجن کیتا ہے جنہ نے سیوے آہا ہے جنہ نے باہی گروہ باہی گروہ باہی گروہ کیتا ہے جنہ نے اپنے سریر اوہ دے ایک ہشت سہا رہے آئے ہیں رات دن ایک کرتا ہے باہی گروہ باہی گروہ کرتا ہے بیٹھ بیٹھ کے گٹے کس گئے جنہاں پتہ ہی نہیں گٹے کے درنے چلے گئے سریر کس آلیا دند رسن موک سگل کس جاوت دند کس گئے جبان کس گئی مو کس گیا واہ گرو واہ گرو کر دیا دا یہ تھے دنیا دا مو تا کس جان دا نا کھان دیا کھان دیا مو کٹھا پینندیا سب آنگ دنیا دا تا مو کھان دے ہی کس جان دا بکری ونگو کھان دے رہنے لوگ کپڑے پاپ آ کے سریر کس آلین دے اور رب دے پیارے مو کس آلین دے کہہ کہہ کہ ست نام شریوہ گرو صاحب جی ست نام شریوہ گرو صاحب جی ست نام شریوہ گرو صاحب جی ست نام شریوہ گرو صاحب ست نام شریوہ گرو صاحب کری جان دے نے لوگ کہیں بڑھ بڑھ کر دے رہے دا ہر ٹائم اپنے بل دیکھا کرو جیڑا کہن وڑا انہوں بھی پوچھلے کہ توں سارا دن توں کی کرنا ہسی تا چنگا کم کر دیں تو سارا دن نندہ چگلی کر کر کے مو کس آلیا اپنا سو اس کر کے مارا سچے پاسشاہ کہنے وہ کال پرخ باہ گرو جن سیوے آتین پایا مان جنہ نے وہ دی سیوہ کیتی ہے انہ نے مان آدر ستکار وہ دی درطوں پرابت کیتا ہے سچا مان سچا آدر پاگتی دی پاگتی دا سیرو پاؤ اس کر کے نانک گاوی ہے گنین دان مہارا جنہ نے جڑا گنہ دا کھجاننا ہے واہ گرو اوس دا گائن کرو انہوں گاؤ کیرتن گاؤ او دے گنہ نوں گاؤ مول منتر نار گاؤ واہ گرو منتر گاؤ گربانی گاؤ گنہ دے کھجاننے نوں گاؤں گے اتنا او دے وچھوں کو جو گن تو انہوں بھی مل جانگے ہو سکتا سارے ہی دے دوے گناہ دیکھ جاننے اکال فرختا گائن کر دے رہو مہارا جنہ کیول گائن کر دے رہی ہے پھر مل جانگا سب کچھ مہارا جنہے حل پورا نہیں ہویا میرا فکرہ کلہ گائن نہیں ہوتا مہارا جنہے تسی صد لوکوں سیانے ہوں سب کچھ پڑے ہوئے ہوں بیاس نوں پڑے آئے اوپ نشدہ نوں پڑے آئے ویدہ نوں پڑے آئے وشیسٹ منی جنوں بھی پڑے آئے ہویا تسی کہہ دے ہاں مہارا جنہی گیان تھا بہت لیا سو مہارا جنہے لگے پھر تسی این جان دے کہ سرون منن ندیاسن ہندہ کمائی ہندی ہے پھر پراپتی ہندی ہے سرون منن ندیاسن گیان ہے سرون گیان منن گیان ندیاسن گیان ہے نا تو اس کر کے اس ہی کہنے ہیں کہ دیکھو نانک گاوی ہے گنین دہان پریاؤں کرو گاوی ہے سونی ہے مان رکھی ہے پاؤ گاؤنہ کرو مو ناڑ پھر پریم ناڑ انہوں سنو اے ہندیڑا پچھے پاؤں اکھر لگیا ہویا ہے پاؤں دار تھا پریم اے پریم اکھر سارے انہوں ہی لگ جانا ہے گاوی ہے پاؤں ناڑ سونی ہے پاؤں ناڑ پریم ناڑ گاؤں تا پریم ناڑ گاؤں گاؤں بڑا راگی کیرتن کرے تا پریم ناڑ کرے سون بڑا سنے تا پریم ناڑ سنے جے پھر آپ گاؤں ہے آپ بھی انہیں پریم ناڑ گاؤں پھر پریم ناڑ ہی پھر انہوں سنو اے نہیں کہ میں کلہ گاؤں رہاں پریم ناڑ پھر میں انہوں تا سنن دی لوڑنی بس دوجہ سنے مہاراج کہنے توسی بھی گاؤں آپ آپ ہی سنو پریم ناڑ گاؤں ہی سنی گاں ہے پھر مان رکھی ہے پاؤں پھر مان دے بچ بھی پاؤں پریم رکھو پریم نہیں چھڑنا آپ پانے جو میں پنجبے پاس شاہ مہاراج نے کہا سی کتھا ماتا ہے کیرتن پتر ہے تاں پھر سنگت کہنے لگی اے تا پتہ لگیا کیرتن پتر ہے پھر ایک کیرتن پتر دا پتہ کاؤں ہے کتھا جیڑی ماتا ہے وہ دا پتی کاؤں ہے مہاراج پنجبے پاس شاہ کے لگے اوہ ہے پریم جنہ نے پریم ناڑ کتھا سنی ہیں پریم ناڑ کیرتن سنے ہیں انہوں نے پلا ہویا پر نانک دیو جی کہیں دنے گاوی ہے پریم ناڑ سنی ہیں پریم ناڑ ایتھے ہون انتریب ارث آ جانا ہے گاوی ہے سنی ہیں مان دا ارث ہے منن کرنا مان سنکیتی ارث ہے کیونکہ جا پا کسی نو کہی ہے تو پا آئی میری گل مان تا اوہ دا مطلب یہ ہی اندھا ہے کہ مان وچ ماننے نو مان وی اوہ دا ہی سنکیت ہے کیونکہ جدو پہلے ہی تھے گاؤن تے سنن دا واج کا آ گیا تا مان دا ارث ہے منن کرنا مہارا جی کہنے گاو پریم ناڑ سنو پریم ناڑ منن کرو پریم ناڑ رکھیا دا ارث ہے مان دے چھ رکھو بساؤ پریم ناڑ مان دے اندر ہو دی کمائی کرو سننا مننہ ندی حسن کرنا کماؤنا اسے نو کہنے نے رکھیا ہے بھی جیڑا تسی کوئی پدارت لیاونے ہوں پاروں انہوں اپنے کاروچ کننا رکھ دیوں سجا کے خاص کمرے بچ جنہیں مہنگی چیز ہے اے سے ترہی جاد امولک بانی نو کوئی گاؤنڈا ہے تا تسی پریم ناڑ اے اس بانی نو سرون کرو پھر مان دے اندر منن کرو پھر مان دے اندر انہ شبدا نو رکھی ہے ٹکا ٹکا کے رکھو بساؤ پھر ہوئے گا پاؤ پاؤ دا ارث ہے پرکاش پھر تو اڈے اندر پریم کر کے پرکاش پرگٹ ہوندہ جویں اپا کے چاندن ہو گیا سوچے دبیتوں چاندن تا تا ہویا جو بلب لگیا ہویا جو بلب ہی نہ ہندہ اے تھے چاندن کتوں ہو جانا سے اے اس کر کے او چاندن دا مول کارن کی یہ بلب ہے بلب دا کارن ہولڈر ہے ہولڈر دا کارن تار ہے تار سوچ ہے سوچ دا کارن پیچھوں دی بیجلی ہے اے پیچھے تا کے آرث چلے جاندہ اے دا اے سے کر کے مہارا سچے پاس شکر نے جیڑی چی جانا پاؤ پاؤ جیڑا پریم ہے نا پریم کر کے ہی پاؤ دا ارث پرکاش ہے پھر ہی پرکاش ہندہ جی پریم نہیں ہے دا پھر پرکاش نہیں ہے اس کر کے گرنان دے جی کہنے لگے اے ساری کیریا نو اے سے پرکار کماؤ اپنا نو اے ہی کہن دے نے جی میں کئی کہن دے بھی عام سارے اندہ اے ہی خیال ہندہ بھی ایسے باہی گروہ باہی گروہ کر دے کتھتے آنٹکا یہ نو اے جگہ سنو ٹھیک اپنا لاؤ کے چھتی کنٹرول کر لینے انہوں کے تو ترکوٹی چھتے آنٹکا تو آگیا چکر چھتکا تو ہر دیتے آنٹکا تو تو نیچ چھتکا تو وہی چھتکا تو وہ چھتکا پر گرنان کے دیو جی دا سدانت جڑا نا وہ ہے گا گاوی ہے سنیں گا ہے مان رکھیا پاؤ مارا جکہنے نے سوکھا طریقہ ہے کتے تیانٹکاون دی لوڑ نی ہے اے سب تو سوکھا طریقہ ہے تیان نے خود ہی ٹکنا ہے سارا کمپیوٹر سسٹم ہے نام دے بچھے آتھائی تھے دنیا جتا ہونے کمپیوٹر آیا نام بچھے اپنے آپی کمپیوٹر سسٹم چلدہ سکھ دا کام ہے صرف مو ناڑ باہی گروہ کہنا کننا دے ناڑ سننا مانویچ پریم رکھنا گربانی نو پڑنا گربانی نو کننا ناڑ سننا مان دے اندر پریم رکھنا اے کیڑا گاوی آئے سنی آئے من رکھی آئے پاؤ جدو بانی نو گاؤں پڑھوں سنو تا مانویچ پریم رکھو کہ گرنانک دیو جی میرے کول بیٹھے سن رہے نے جب جی صاحب ہون گروہ ارجن دیو جی سن رہے نے سکمی صاحب دا پاٹ ہون جاب صاحب دسمیں پاس شاہ سن رہے نے جہاں اے پاؤ ہووے ماندے اندر پاؤ نہ ہووے پریم ہووے کہ مہارای دی گودھ بچ بیٹھا ہاں میں بیٹھے تھا پہ برم دی گودھ بچ ہی ہیں سارے جہاں اے پاؤ نہ ہووے کہ گربانی جیڑی ہے بانی گرو گرو ہے بانی برم دی پاؤ نہ کر کے گاؤں کوڑ جانو مہارا جنو کہ سچے پاس شاہ سن دے ہن اے وستہ اپنے آپ بندی جدو اپنے اس رستے ہوتے چل پہ نہ کہ گاوی آئے سنی آئے من رکھی آئے پاؤں پریم نار اپنے ہوڑی ہوڑی گاؤںنا شروع کر دیتا پیار نار بانی پڑھنے شروع کرتی پیار نار کیتن کرنا شروع کر دیتا تا مہارا جنو کہیں میں پاؤ نہ رکھو ماندی اندر جدو یہاں پاؤ نہ رکھ کے گاؤں گے سنوں گے منوں گے کماؤں گے تا اینا اے اثر پوے گا کہ دکھ پر بشیش کر کے ہر ناس ہو جانگے سارے ہی دکھ دیکھو اپنے کہنے میں بڑا پاتھ کیتا سادہ دکھ نویرکنی ہویا پر وہ گلت اسی کیتی نہیں ہو گرنانک صاحب نے کہی گاویا سنیا ماندرکھیا پاؤ دا کننن ڈونگا پاؤ دا سے انہیں پاؤ بچا کے بانی نو گاؤنا ہے پائی گفالا جی نے انہیں پاؤ بچا کے جب جی صاحب دا پاتھ سنایا تا مہارا جنے گرتا گدی دین دا فیصلہ کر لیا انہیں پاؤنا نار بانی بچ گرچ ہو کے گاؤنا عام باپا بچیاں نو ٹی وی دیکھ دے دیں آنے ایک آواز مارو دو تین چار کئی آوازیاں مارو مسائی کے تے کہنے ہاں کی گل ہے گرچ ہو جاندے ٹی وی چھے ٹھے ٹھکھرا پنجاب دیدہ بانی چھے گرچ ہو جاؤ اینے لین ہو جاؤ بانی چھے سوچی نہ رہے اینہ لین ہو جائے پھر آپ نے آہا پی دکھانی نویر پی شروع ہو جاندی آپاں بانی پڑ دے ہیں پر سنسار دے کمہ بچ گرچ ہوئے پہے ہیں پھسے پہے ہیں تیان کمہ بچ چھے مارا سچے پاس شکنے بانی بچ انہیں لین ہو کے بانی نو پڑو گرسے کھائنا لین ہو کے بانی پڑے توریا پھر دا ناڑے پی ڈا چار دا یاڑی وہ دے پیراں چے کنڈے بج رہے ہو دی لتاں چے کنڈے بج رہے ہو نو کوئی پتہ نہیں وہ کیرتن سولے دا پاڑ توریا پھر دا ہی کری جاندہ بابا لینہ جی چرن چاپتی کر رہے گرنانک دے اچانک دیکھ دے گرنانک دے دے چرنہ چو خون آؤں لگتے ہیں دا اپنے آپ چریٹاں باج جاندیاں چرنہ دے ہوتے لتاں دے ہوتے بابا لینہ جی کہنے لگے بہر آج یہ پاڑے چرنہ دے اچھے خون آ گیا یہ چریٹاں پہ رہی ہیں کی کارن ہے ساتھ گروہ کہیں دے ایک سکھت پوریا پھر دا بانی بچے انہا لین ہے جیڑے ادھے کنڈے بائی دے ہون انہی بائی دے ہیں کیونکہ وہ میرے بچے لین ہو گیا کیونکہ میں بانی روپ ہاں میرے بچے انہا لین ہو گیا ادھے یہ چریٹاں میرے اتھے آکے پہنی ہیں انہا لین ہو جاندہ ہے گروہ بانی پڑھ دیا پڑھ دیا پھر ادھے سارا ہی دکھ مہاراج اپنے 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 لے لین دے صرف اپنا بانی چھے لین ہی نہیں ہوں دے پھر اپنا دکھوں نے لینہ کی یہ دکھ نوں میٹھنا نا تب بانی چھے انہیں لین ہو جاؤ گرنانک دیو جی کہنے جنہی بانی موں نال پڑھو انہی کن سننا انہی پاونا ہو بے اونی بانی مانوچ بساؤ اونی بانی ہوتے منن کرو پھر دکھ برہر دکھ نا سو جانگے سوکھ کار لائے جائے پھر آتما کنند ہردے روپی کاروچ لائے جائیں گا پرات کر لائیں گا تیرے ہردے روپ کاروچ شانتی تیرے پرتک کاروچ شانتی سادھ سنگت روپ کاروچ شانتی سچ کھنڈ بھی پھر سوکھ لائے کے جائیں گا سوکھ لائے کے جائیں گا سچ کھنڈ روپ کاروچ لائے جائیں گا اپنا وہ گلہ کر دا اپنا ہرپا سے دیکھن لگ جائیے وہ چپ کر جاندہ ہے کہنے سنا کہنے تو تا ادھر ادھر چاکی جاندہ میں کی سنا ہاں تیرے تیانی نہیں میری گل بے چاہے گا تو تا میری بیجتی کر رہے ہیں اے دا مطلب میں نو تو جاندہ ہی نہیں بے گلہ کر رہے ہیں مہراج کہنے تسی گربانی بھی بیعد بھی کر دے ہوں جو تسی بانی نو پڑی تا جاننے ہوں پر سوڑ دے نہیں جا دوں اے دا مطلب اسی ہے اے بھی بولی جاندے ہیں مو نال جب جی صاحب پڑے آیا تو اپنے کنہ نال نہیں سوڑ سکتا تو باہی گروہ باہی گروہ کہنے جد اپنے کنہ نال نہیں سوڑ سکتا تا تو بانی بھی بید بھی کر رہے ہیں اے نو سوڑ جس سوڑیں گا تائیوں سوڑیں آئے ساتھ سنتو گیان پیدا ہوئے گا جس مندن کریں گا تائیوں مننے سرت ہوئے منبود مننے سغل پہ منکی سد جی کمامیں گا تا پنچ پروان پنچ پردانے اندہ بھی حسن دی پوڑی ہے تائیتھے تک جائیں گا جاتو نام بانی کل پڑن پڑن ماتر تو یہوں پڑھ دا ہے کہ لوگ کا کھن بڑا پاتھی ہے بڑا پان بانی پڑھ دا بڑا سخونی سالہ پاڑ کر دا اے بڑا باہی گروہ باہی گروہ کر دا ہے اور لوگ کا جا اپنی وڈیائی واسطے بانی پڑھ دا ہے جا اپنے دکھن دور کرن واسطے پڑھ دا ہے تب مہارات سچے پاس ہے کہنے جیڑے صدا آتا تھی دسے نے چینہ صدا آتا ہوتے ہیں جیڑا گروہ سکھ چلے گا کئی لوگ کہنے میں نے فلانے سنتا نے جھگتی دسی ہے فلانے نے میں نے جھگتی دسی فلانے گرمک نے میں شریعہ مستیع کے گرنانک صاحب کوڑ بیٹھ کے کہنا اور جھگتی گرنانک صاحب تو بینا تھو نو کینے دین اور مہارات کہی تا جاندے نے گاویا ہے سونیا ہے مان رکھی ہے پاؤ دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے جیدہ ہم واہی گروہ کہو اپنے کنہ نال سنو اپنے اندر پریم رکھو اپنے ہردے چے واہی گروہ نو بساؤ تاں سکھا اپنے کرانوں لے جاؤ واہی گروہ واہی گروہ سرابن کیتا ہے گاونا پھر سونا مانوچ بساؤنا پھر دکھا نا نا سونا سوکھ کر لے جائے پھر ہردے روپ کاروچ سوکھ ہے کاروچ سوکھ ہے پرلوک سوکھ ہے ہر جگہ تے سوکھ ہیں تو مہارات گاوی ہے جیدہ آپ نے کہا ہے یہ گاوی ہے کی ہویا کی گائیے ستگو مہارات کہا ہے کی گاونا ہے کی دے دوارہ گاونا ہے آپ نے کیا گاوی ہے سنننے ہیں مان رکھی ہے پھر کی گاوی ہے کی سنننے ہیں تو کتھے پریم رکھیے مہارات کہن لگے گرمکھ نادن کہنے جڑا موکھی گراندہ ایتھے گرمکھ دے تین نارتھ میں ایک تاں گرمکھ سب تم پہلا عدکاری ہوں کہیں دے نے جیڑا عدکاری ہے آپنا بھی کہنے آؤ جی گرمکھ ہو جیڑے گرمکھ پیارے عدکاری ہوں دے نے نا انہاں نو ستگرو گرمکھ کہیں دے نے ایک نام ہے ستگرو جی دا گرمکھ گرمکھ کالوے چپرگٹ ہوا موکھی گرو انہوں گرمکھ کہیں دے نے ایک گرمکھ اکھر پرمیشر لئی برتیا گیا ہے یہ تین گرمکھ اکھر نے تین نا بے وکھر ارپنے تو یہ گرمکھ پرمیشر دا نام بھی آئے گرمکھ ستگرو بھی نے گرمکھ جگیاسو جانبیت کاری جانبی نے گرمکھ برام گیانی بھی ہوں دے نے یہ تھی جیڑا مہراج کہیں دے نے گرمکھ نادنگ گرمکھ جیڑا نے موکھی گرو انہوں دے جیڑا ناد اپدیش ہے نا شبد ہے او سنو کی ہے گاوی ہے شبد نوں گاوی ہے سننگ ہے مان رکھی ہے پاؤ ایک گودہ اپدیش ہے انہوں نے صدق کہنے لکھے مارا جو اپدیش تھا بید بھی دندے نے بیدہ میں چکڑا نہیں اپدیش ہے گا پھر ایتھے اس اپدیش دی کی لوڑ پہ گی اپدیش تھا پہلے ہیں چار بید تھوڑے ہیں مارا سچے پاؤ شاہ کہنے لکھے گرمکھ ویدنگ جیڑا موکھی اکال پرکھ واہ گرو گرمکھ ہے نا او ہی میرا ست گرو ہے او سے نو ہی میں کہنا ویدنگ وید ارتھا گیان او موکھی گرو جیڑا میرا اکال پرکھ واہ گرو ہے بید او سے نہیں رچے نے تے او ہی گیان دے رہے ہیں سانوں یہ کر کے آپ آئے کہنے ہیں کہ پرمیشر دے سواس ہان وید چار وید وہ دے چار سواس مننے نے پر کیا پرمیشر ست گرو روپ ہو کے نہیں اپدیش دے سکتے پرمیشر ہی ست گرو روپ ہو کے اپدیش دندے نے گرمکھ ویدنگ ست گرو ہی وید نوں بناون واڑے نے ست گرو ہی اپدیش کر دے نے اکال پرکھ واہ گرو انہاں بھئی اپدیش ہے گربانی تے مہاراج جنوں وید ہے گے نے پھر باکی رے اپدیش دے کی لوڑ پہ گی تے جنوں ست گرو مہاراج نوں آپ کہنے ہوں کہ وید ہے ایشر نے وید رچے ہن تا فیرونہ نوں کی لوڑ پہی ہے اپدیش کرن دی مہاراج کہنے گرمکھ رہیا سمائی کہنے وہ جنہاں پرمیشر ہے نوں سرب بی آپک ہے مہاراج جنہاں پہی ہے